موسیقی اس کک کر رہی ہے اس کا تعلق کس سے ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن سوال ہے کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر جناب علی امین گنڈاپور اور جناب بریشٹر گوھر خان صاحب کی دو دن میں دو ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان ملاقاتوں کے بعد بریشٹر گوھر خان صاحب کی طرف سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کہ جناب پاکستان طریقہ صاحب کے بانی چیئرمن کو حالیہ ملاقاتوں میں یہ بات سے ان کو اگاہ کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو کٹھا کرنا اور لوگوں کو کٹھا کر کے ایک موثر احتجاج کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا بہتر یہ ہے جناب کہ ہمیں چوبیس نومبر کی اس احتجاج کی کول کو موقع کر دینا چاہیے یہ بیان بھی اسی بات کی طرف اکاسی کرتا ہے کہ کسی ای نہ کسی لیول پر بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف کی آفر کی گئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف اس بات کو جو ہے وہ تسلیم گا رہی ہے کہ اگر ہم اس ریلیف کی آفر کو قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد فیوچر ریلیشنشپ کے لیے فیوچر انگیجمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی جو ونڈو اف اپرچنیٹی ہے وہ کھل سکتی ہے خبر یہ ہے جناب کہ بانی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرم ریلیف وہ تجویز کیا گیا ہے جس کے بعد یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے خبر گرم ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آرزی ریلیف کے طور پر اڈیالا جیل سے مکتی مل جائے گی اور بنی گالا میں ان کی جو رہائشگاہ ہے پرسنل اس کو سب جیل قرار دے کر ابتدائی ریلیف کے ساتھ عمران خان صاحب کو وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد بامانی مذاکرات یا بامانی انگیجمنٹ کا جو سلسلہ ہے شروع ہو جائے گا البتہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حتمی ڈیل اس کے لیے ابھی وہ منحلہ اس ٹی آئیشمنٹ کے ذرائع کے مطابق نہیں آیا جہاں پر ہم اس بات کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ ہم اس کسی ڈیل کی طرف بڑھے ہیں یا کسی ڈیل کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ ہے البتہ دونوں طرف سے جو کچھ ٹرمز ہیں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تین شرائط کو رکھا گیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کا ماننا ہے کہ ان تین شرائط کے اوپر ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی باتچیت ہو سکتی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وقت جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے وہ بستہ پلٹیکل شکسیات یا نون پلٹیکل شکسیات کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دو آپشنز دیے گئے ہیں اب تین پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے مطالبات ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے دو آپشنز ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں اور اب اسی معاملے کے اوپر باچیت ہوگی البتہ اسٹیویشمنٹ کی طرف سے پاکستان طریقہ صاحب کو یہ بات بھی بابر کرا دی گئی ہے کہ جناب اب اگر آپ کی طرف سے جو چیزوں پر ابتدائی طور پر اتفاق رائے پایا گیا ہے اب اگر اس سے رتی برابر بھی ڈیوییٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ خطرناک فیصلہ لے لیا جائے گا جو ابتدائی طور پر ایک انڈیوسف ایٹمسفیر کے لیے موخر کیا گیا یعنی سی بی ایمز کے لیے جس فیصلے کو موخر کیا گیا ہے اس کو دوبارہ اڈاپٹ کیا جائے گا اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے کہ وہ ممکنہ طور پر سخت فیصلہ ملٹی ٹرائل اور عمران خان صاحب کا کوٹ مارشل ہی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ جو ساری صورتحال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو تین مطالبات ہیں وہ کون سے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دو آپشنز دیئے گئے ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا یہ ڈیل واقعہ تن کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے اور کیا اس رکعت یہ جو ایک مفامت کا ایک جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے اس کے اوپر کوئی پائدار امارت جو ہے وہ تعمیر کی جا سکتی ہے اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سارے عمل کا جو بنیاد ہے وہ کیسے رکھی گئی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو نگوسیشنل پروسس ہے یہ اب سے شروع نہیں ہوا یہ کچھ عرصے سے شروع ہوا اور پھر اس کے درمیان یہ جو بمپیز ہے نا بمپی ٹریک یہ آتا رہا کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے بیک اوٹ کیا گیا کبھی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو حکم زور جانتے ہو ان کے اوپر مزید دباؤ بڑھ گیا ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کی طرف سے الیکشن جیتنے اور اس طوران برطانوی ایک پپولر سیاسی گروپ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بازابطہ طور پر رابطے اور عمران خان صاحب کے لیے این آر او کی اپیل کی گئی جس پر اس برطانوی پپولر گروپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو ان کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ نگوسیشن کی جائیں اور اگر عمران خان صاحب اس مرتبہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں برطانیہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا اور پھر اس پپولر گروپ نے ٹرمپ صاحب کی بھی ذمہ داری لی کہ جناب ٹرمپ بھی اگر اقتدار میں آ جائے گا تو برطانیہ اس کو آگاہ کرے گا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی فالٹ نہیں تھی یہ عمران خان کی فالٹ تھی جس کی وجہ سے یہ جو ڈیل کی کوششیں ہیں یا انڈرسٹینڈنگ کی کوششیں ہیں یہ ناکام ہوئی ہیں بتائے جا رہا ہے کہ ان برطانوی شخصیات جو کہ ایک اہم پپولر ان کے پلٹیکل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ ابتدائی طور پر جمائمہ گولڈ سمیت کی طرف سے کیا گیا تھا اور جمائمہ کی طرف سے ان اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ رابطے کے بعد اس گروپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور اب آئندہ ہفتے نیکسٹ ویک کے اندر اسی پپولر سیاسی گروپ سے تعلق رکھنے والی ایک اہم ترین سیاسی شخصیت پاکستان آ رہی ہے اسلام آباد آ رہی ہے اور پھر وہ بھی یہاں کی پلٹیکل گروپ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بازابطہ طور پر ملاقاتیں بھی کرے گی اور ان کے ساتھ کچھ اور جو نیگوسییشنل پروسس ہے اس کو آگے بڑھائے گی اسی دوران دوسری امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر سامنے آئی ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر عساق ڈار صاحب کی طرف سے آئی ہے عساق ڈار صاحب نے حالیہ دنوں میں جب سے یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اقتدار میں آئی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کی خبریں یا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بعد جناب عساق ڈار صاحب نے امریکن امبیسی میں جا کر جو پاکستان کے اندر امریکی سفیلٹ ہیں ڈانلڈ بلوم ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بھی پاک امریکہ تعلقات سمیت عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے ان کو اعتدال ملا کر پاکستان کے اندر پلٹیکل پروسس کو آگے بڑھانے اور یہاں پر ایک پلٹیکل سٹیبلیٹی کی سیچویشن کو کریئٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے جو دوست مالک ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ جناب ہمیں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر پاکستان کے اندر استحقام کو لانا چاہیے اسی حوالے سے آدمی چیف اور پھر اس کے بعد وزیراعظم شباہ شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب بھی آتا ہے اور اس دورے کے اندر جب یہ بات سعودی کراؤن پرنس سے کی گئی کہ جناب آپ اپنے انویسٹمنٹ کے وعدوں کو پورا کریں تو پھر یہی جواب سامنے آیا کہ جناب پہلے تو اپنے ملک میں تو امن لے کے آئے اپنے ملک کے اندر تو استحقام لے گئے ہیں جس نے اس سارے پروسس کو ذرا تھوڑا سا فاسٹ رہ کیا اب عمران خان صاحب کی طرف سے تین مطالبات جو سامنے آئے ہیں اس سارے پروسس کے بعد وہ ان مطالبات میں عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمات کا خاتمہ عمران خان صاحب کو ایک باعزت طریقے سے رہائی اور اس کے بعد دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کا عمران خان صاحب فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کوٹس کو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے کی اجازت دینا اور اس سارے عمل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اپنی جو انوالمنٹ ہے یا اپنی جو بھی ان کے سرکلز ہیں ان کو بروے کار نہ لاتے ہوئے گورنمنٹ کو پرٹیکٹ نہ کرنا اور سب سے اہم اور تیسرا معاملہ جو میرا خیال میں اس سارے عمل کی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے جناب پاکستان طریقے انصاف کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دینا اور عمران خان صاحب کو ان جلسے اور جلوسوں میں شرکت کی اجازت دینا اب یہ جو تیسرا نکتہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس نکتے کو کسی بھی طور پر قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب جیسے چیز کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو کب کس وقت کیا کر جائے یہ خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا لہذا اسٹیبلشمنٹ یہ رسک لینے کے لیے تیانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دو آپشن جناب عمران خان صاحب کو دیئے گئے ہیں یا پاکستان طریقین صاحب کو دیئے گئے ہیں اس میں سے پہلا آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کو مارچ تک مارچ تک جو ہے وہ رہنا پڑے گا اندری اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو عبوری طور پر یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ ان کو منتقل کر دیا جائے بنی گالا اور عمران خان صاحب بنی گالا کے اندر اپنے جو گھریلو ایٹموسفیر ہے اس کے اندر ہے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے پابندیوں کو کچھ نرم کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب اپنے جو پلٹیکل ڈیٹرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی میڈیا ایکسیس نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کو جو ہے مارچ تک عمران خان صاحب کو میڈیا کیو پر ان کی زبان بندی ہوگی اور البتہ عمران خان صاحب کی جماعت کو سیاسی جلسے کرنے اور جلوس کرنے کی اجازت دی جائے گی بشرتے کہ یہ کہ وہ ان کے یہ جسالے کا سارا عمل ہے یہ ریاست مخالف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ آپشن بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مارچ تک اس آپشن کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر مٹم انتقابات کرائے جا سکتے ہیں اور مٹم انتقابات انتقابات بالکل فری انڈ فیر ہوں گے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی دوسرا آپشن جو عمران خان صاحب کے لیے دیا گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپشن کو عمران خان صاحب قبول کریں گے کیونکہ اس آپشن میں عمران خان صاحب کو کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب ابتدائی طور پر ان کو زمانت ان کی لی جا سکتی ہے زمانت پر عمران خان صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کو جو ہے وہ ہلڈ پر رکھا جا سکتا ہے اور اس دوران عمران خان صاحب رہائی کے بعد اس بات کا اعلان کریں گے کہ جناب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں سعودی عربیہ اور کچھ عرصہ عمران خان صاحب چودہ پندرہ دن سعودی عربیہ میں قیام کریں مہینہ وہاں پر قیام کریں عمرہ ادا کریں روز رسول پر حاضری دیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور یہ بات بہت لوجیکل سی بات ہے عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کریں کہ میں تین سال سے چار سال سے اپنے بچوں سے نہیں ملا اب میں کچھ عرصہ اپنے بچوں کے پاس گزاروں گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب لنڈن چلے جائیں اور وہاں پر وہ کچھ عرصہ قیام کریں یہ جو آپشنز ہیں جو دوسرا آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ آپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی فیزبل ہے اور یہ آپشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی فیزبل ہے کہ عمران خان صاحب فیزیکلی پاکستان میں نہیں ہوں گے اور وہ چھے سے آٹھ ماہ کا عرصہ لنڈن میں مزارے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب پاکستان آجیں وہی میٹٹم والی بات یہاں پر آ کر آگے بڑھتی ہے لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے اپنا پلٹیکل منطرہ یہی بنایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے لہٰذا اس بات کا امکان نظر نہیں آرہا کہ عمران خان صاحب اس آپشن کو قبول کریں گے اب سوائی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس آپشن پر آنے پر کیوں مجبور ہوئی یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو بنیادی رول ہے وہ سوشل میڈیا نے ادا کیا ہے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تمام جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کر لیا لیکن اس کے باوجود بھی حکومت میں شامل جماعتیں خاص اوپر مسلم لیگ نون کوئی اٹریکٹیو پلٹیکل بیانیاں یا ایسی پلٹیکل سٹیٹیجی کو ایوالو کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اس سے بڑھتے ہوئے پلٹیکل پریشر اور اس بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پریشر کو سسٹین کر پائے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے اس کا اظہار نیشنل میڈیا پر بھی ہوتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کی ایک طویل خموشی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے دے ٹو دے صورتحال سے دے ٹو دے پلٹیکل ڈویٹمنٹ سے اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈس انگیج کرنا یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک فیزیبل عمل نہیں اب بھی یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام تر اپلز کو عمران خان کی باسکٹ میں ڈالنے جاری ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ممکن ہے عمران خان صاحب کو ریلیف تو دیا جارہا ہے لیکن اس ریلیف کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اوپن سپیس ملنا عمران خان صاحب کے لیے کوئی پلٹیکل تھرٹ کو ڈویلپ نہ کرنا میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی پلٹیکل تھریٹ یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی پلٹیکل اپوننٹ کو ضرور تشکیل دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹیو کی تلاش بھی دیفنیٹلی کی جائے گی جیسے ہی وہ کاؤنٹر نیریٹیو ڈیویٹ ہوگا عمران خان صاحب کے ببل کو برست کر دیا جائے گا یہ بات بھی تہہ ہے اب تک ہی جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو آتش مزاجی ہے اس کے سبب اس محول کو جو ہے وہ خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے البتہ یہ جو چومیس نومبر کا جو احتجاج ہے یہ مجھے اب اس کے ہونے کے امکانات سفر پرسن نظر آ رہے ہیں اور اب کیونکہ بریسٹر گوھر خان صاحب نے بھی اس کی اوفیشلی ریکویسٹ کر دی ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ اس احتجاج کو کال آف کر دیں تو یہ چوبیس نومبر کا احتجاج بوجہ جو ہے وہ افرادی قوت کی کمی بوجہ جو ہے وہ حکومتوں کی طرف سے کرینک ڈاؤن بوجہ سردی کی آمد یہ احتجاج نہیں ہوگا اور اب یہ احتجاج اگر چوبیس نومبر کو نہیں ہوگا تو یہ احتجاج بھی مارچ تک دوبارہ نہیں ہوگا یہ بات بھی تیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ تک کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو وقت چاری تھی شاید اس کو مل گیا ہے معاملہ اب صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب مارچ تک کا وقت اڈیالا جیل میں گزاریں گے یا عمران خان صاحب مارچ تک کا وقت بنی گالا میں گزاریں گے بس یہی ایک نقطہ ہے جس نے تیہ ہونا ہے اور اس شرط کے ساتھ تیہ ہونا ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران عمران خان صاحب اپنی زبان کو تالہ لگا کے رکھیں گے اور خموشی اختیار کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب نبے گا یا اس مرتبہ بھی ٹوٹے جائے گی تڑک کر کے دوران ازہار کی جگہ پہ بوجھ گئے اللہ حافظ